اسلام علیکم ویورز آج ہم ڈسکس کریں گے مفتی تارک مسعود صاحب کے پوڈکارس پہ جس میں وہ ساری کہانی بتا رہے ہیں کہ اس کی جو خان صاحب سے جب ملقات ہوئی تھی پہلی دفعہ جب وزیعظم تھے تو کیا کس طرح کی بات ہوئی تھی کیس طرح ہو گئے کیا ہوا اینڈ پہ کیا ہوا اور اس نے خان صاحب کو کیسا پایا تو مجھے جو اس کا لوبل عباب لگا کہ خان صاحب کو وہ اپنا مرشد مان گئے وہ کہتے خان صاحب ان کا نہیں صرف تارکین صاحب والوں کا نہیں میرا بھی م مرشد ہے یہ بات سنیں اس کی وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ آگے ویڈیو دیکھیں اس کے بعد پر بات کرتے ہیں اچھا کیسا ایکسپریئنس رہا جب آپ کے ظاہر ایمان سیکیورٹی پروٹوکول بھی بہت زیادہ ہوگا جس کو اپنا فالو کیا ہوگا تو پہلے کیا زہن میں تھا اور جب وہاں گئے تو کیا محسوس کیا آپ نے زہن میں یہ تھا کہ بہت زیادہ سیکیورٹی ہوگی بہت وزیراعظم کا بہت زیادہ پروٹوکول ہوگا لیکن سادگی معلوم ہوئی ہے مجھے تو یا نہیں صحیح ہے بہت یہ کہ جیسے ہم گئے ہیں تو صرف نام انہوں نے دیکھا لسٹ میں جن علماء کے نام تھے ان میں ہے یا نہیں ہے اندر چلے گا یا نام سے اندر تو پھر میں جیسے ہی گیا تو گورنر ہاؤس میں آپ کو پتا ہے وہ پولیس کے لوگ سیکیورٹی کے لوگ ویسے ہی مجھے سنتے ہیں تو ان کی سیلفیاں شروع ہو گئی صحیح ہے تو مجھے تو یہ لگ رہا تھا گیٹ کے اوپر ایک بزرگ کھڑا تھا وہ بزرگ تو آنکھ اٹھا کے دیکھ ہی نہیں رہا تھا نا تو اندر گئے ہیں تو بہت یہ گھریلو سا محول تھا اور سیکیورٹی گارڈ خود ہی سیلفیاں لے رہے تھے تو مجھے تو شاید یہ لگ رہا تھا کہ میں وزیراعظم ہوں اس وقت تک وزیراعظم صاحب نہیں تھے ہم اندر جا کے بیٹھے تو روم میں اور بھی علماء بیٹھے ہوئے تھے مختلف مقاتبیں فکر کے تھوڑی دیر میں وزیراعظم صاحب آ گئے پہلا امپریشن تو یہ کہ ایک فیزیکل فٹنس ماشاءاللہ اس سے بڑا متاثر ہوا بعض لوگ آپ کو ویڈیو میں اچھے لگتے ہیں جب حقیقت میں دیکھو تو نہیں لگتے بعض ایسے ہوتے ہیں جو ویڈیو میں اچھے نہیں لگتے حقیقت میں زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں تو جو فٹنس کا میرے دماغ میں تصور تھا ستر سال کی عمر میں اس سے زیادہ فٹنس مجھے نظر آئی ایک دمی اگرم آدمی آتا ہے اوڑا جیسے پہلوان تو نہیں لیکن ٹکڑا آدمی اچھا ہم صاحب اس ملاقات کا آغاز کیسے ہوا یعنی وزیراعظم صاحب آگئے بیٹھ گئے تو پھر آگے آگے کہانی کیسے شروع ہوئی جب وزیراعظم صاحب آکے بیٹھے ہیں تو گورنر نے حضرت مختیف درحیم صاحب کو مائک دیا کہ آپ آغاز کریں اچھا لگا ہمیں کہ قزت دی جاری ہے علماء کو اور خاص طور پر جو میرے پیرو مرشید ہیں تو ویسے تو سب ما شاء اللہ وہاں قابل احترام تھے سب علماء تھے لیکن یہ انسان کی نیچر ہے تو حضرت نے پھر بتایا کہ مختیف درحیم صاحب بعد میں ہماری جب حضرت استاذ صاحب سے حضرت مختیف درحیم صاحب کا مصطاح صاحب کہتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی تو کہ آپ کو مائک کیوں دیا انہوں نے کہا میں خود بھی حیران تھا کہ شاید تلاوت کے لیے دیا ہے کہ یہ آغاز کروں میں پھر انہوں نے بات شروع کر دی کہ جیسے اللہ تعالی نے حاکم کا حق بتایا ہے حاکم کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں ریایہ کی تو ریایہ کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں حاکم کی دونوں ذمہ داریوں کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ یک طرفہ نہیں ہے عوام پر یہ ذمہ داری ہے حاکم پر تو ذمہ داریاں سب کو معلوم ہیں لیکن عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلی بات تو اس کے سامنے حق بات کہنا قلیمت و حقین اندہ سلطان کے بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے یہ بھی ایک حق بات تھی جو انہوں نے کہا دی کہ کوئی غلطی ہو کوئی خرابی ہو تو یہ جو چاپلوسی اور یہ سب چیزیں نہیں ہوں وہ آرام سے عزت احترام کے ساتھ سامنے کہہ دی جائے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جو کام حاکم اچھے کر رہا ہو اس میں اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے یہ نو کے تنقید ہی چلتی رہے کوئی اچھا کام ہے تو اس میں بتایا جائے کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں اچھا لگا یا آپ نے بہت اچھا کیا تو یہ تمہیدی بات پر انہوں نے شروع کی پھر بتایا کہ صحیح بخاری سے پتا چلتا ہے کہ نو حق ہیں عوام پر حاکم کے جیسے حاکم پر عوام کے حقوق ہیں تو عوام پر بھی نو حقوق ہیں حاکم کے تو دونوں طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے یک طرفہ نہیں ہے یعنی میں شاید اس کو اپنے الفاظ میں یوں ڈیفائن کروں کہ ہوتا یہ ہے کہ حکومت یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ عوام جہنا وہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے جو ہماری اطاعت کرے ہماری فرمورداری کرے تو یہاں سے بات کا آغاز ہوا پھر وزیر آزم صاحب اچھا حضرت نے شاید یہ اس میسج میں یہ بتانا تھا کہ بھئی کوئی بات اگر آپ کو حاکم کے غلط لگتی ہے تو عزت احترام کے ساتھ آپ پیش کریں وہ اور ساتھ ساتھ کوئی اچھا کام ہے تو اس میں اپریشیٹ بھی کریں کیونکہ تجربہ انہوں نے بتایا کہ یہ بتاتا ہے کہ یا تو تنقید شروع ہو جاتی ہے یا تاریف ہی شروع ہو جاتی ہے یا ترفہ ٹریفک چلتا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے اچھا شروع میں حضرت نے بات کی پھر اس کے بعد ہم شروع سے چلتے ہیں بات انہوں نے یہاں سے شروع کی کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے یعنی اگر یہ وزیراعظم کے علاوہ کوئی اور میرے سامنے بیٹھ کے بات کرتا میں سمجھتا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے اور اس کو پتا ہے کہ ان مونانا صاحب کا ٹاپک ہی یہی ہے دلجسپی ہے پندرہ سال سے اسی پر بات کر رہے ہیں تو ان کو خوش کرنے لیے ظاہر ہے یہاں تو ایسا نہیں ہو سکتا تو وزیراعظم صاحب نے جو بات کا آغاز کیا وہ اس پر آغاز کیا کہ میں اٹھارہ سال کی عمر میں یوکے گیا تھا وہاں طلاق کا ریشو چودہ فیملیز میں سے ایک میں ڈیورس کا ریشو تھا اور اب گیا ہوں تو ساٹھ فیصد طلاق کا ریشو ہے یعنی یہ طلاق کا ریشو بھی جو بہت تھوڑی سی شادیاں ہو رہی ہیں ان میں ساٹھ فیصد جوڑوں میں ڈیورس ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے یورپ کو بہت قریب سے دیکھا ہے بہت قریب سے سمجھا ہے وہی کلچر ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے تو ریپ کے واقعات بڑھ رہے ہیں تو یہ جو بےہیائی کا ایک توفان ہے اور پھر بڑی اچھی بات یہ کی کہ اسلام جو ہے یہ وزیراعظم صاحب کی الفاظ دور آ رہا ہوں کہ اسلام شاید فیملی سسٹم کو بچانے پر جتنا زور لگاتا ہے اتنا کسی اور چیز پر نہیں اور اسی وجہ سے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے بہت اچھا لگا مجھے تو پہلی دفعہ میں نے وزیراعظم سے براہراز کوئی بات سنی ہے تو وہی بڑی خاندانی بات سننے کو ملی مجھے بھارال اچھا لگا اور کوئی بھی ہوتا تو مجھے اچھا لگتا یہ بڑا ایک اتنی اپر لیول کا ایک آدمی بیٹھ کر اس موضوع پر بات کر رہا گراؤنڈ ریالیٹی کی بات کر رہا اور اتنے حساس ایشو کو اٹھا رہا ہے وہ جبکہ پوری دنیا فیملی سسٹم ہی کو ختم کرنے میں لگی ہوئی تو ہمارے ایک حاکم کی طرف سے ایک ایسی بات جانا یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ وزائی کی بات ہے تو وزیراعظم نے پھر علماء سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ لوگ یونیورسٹیوں میں جائیں اور جہاں بھی ایک دوفانِ بدتمیزی جو ہمارے حیائی پھیل رہی ہے اور پھر یہ منہ خود کہا کہ ٹک ٹاک پہ ہم نے پابندی لگائی ہے لیکن اس کے باوجود موبائل پہ بہت کچھ آ رہا ہے اور بہت کچھ ہم روک بھی نہیں سکتے ایسا ممکن نہیں ہے کہ بلکل ہم اس کو ختم کر دیں یا سب کچھ ہمارے اختیار میں ہو تو جتنی تیجی سے یہ سب کچھ پھیل رہا ہے اگر علماء بیان کریں جا کے یونیورسٹیوں میں اور مختلف اداروں میں یہ ینگ جنریشن کو اویر کریں اس بارے میں تاکہ یہ توفان ختم ہو اور ہمارا خاندانِ نظام بہا لو تو اس کے لیے پھر انہوں نے علماء سے تجابیز مانگی تو ایک کم از کم یہ ٹاپک بتا دیا کہ آج ہماری ڈیویٹ اور میری ملاقات کا بیسک مقصد یہ ہے اچھا یہ جو فیملی سسٹم کی بات کی تو یہاں پہ پچھلے دنوں یہ گھرلو تشدد بل آیا پھر ابھی یہ کم عمری میں خوبہ لے اسلام کے حوالے سے چیزیں آئیں تو اس حوالے سے علماء نے وزیراعظم صاحب سے کوئی بات کی کوئی مطالبہ رکھا کوئی مضمت کی بھرپور طریقے سے کی یہ بات حضرت عسیٰ صاحب پہلے وزیراعظم صاحب علاقات میں کر چکے ہیں لیکن اس مجلس میں بھی اس بات کو علماء نے الحمدللہ دوبارہ اٹھایا اور بہت وزیراعظم صاحب سے یہ کہا گیا کہ یہ دونوں بل جو ایک گھرلو تشدد کا بل اور اٹھارہ سال سے کم عمر اسلام کا اور اس میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب نے بھی دلیل دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو آپ کیا کہیں گے یعنی کیا معاذ اللہ وہ غلط تھا یعنی دنیا کو ہم کیا مو دکھائیں گے تو اور بھی علماء تھے جن کا نام میں اصل میں دو چار علماء کے علاوہ کسی کے نام میری نالائقی ہے کہ میں جانتا نہیں تھا ورنہ میں سب کے نام لے کے بتاتا ہے کس نے کیا کہا تو اس پہ وزیراعظم نے کہا کہ یہ نام ممکن ہے کہ یہ بل پاس ہو جائے پھر سوال یہ کیا گیا کہ پھر یہ پیش کیسے ہو گیا پیش کیسے ہو جاتا ہے ہر کوئی یعنی پیش کیسے ہوئی تو سوال یہ نشان ہے وزیراعظم نے کہا کہ یہاں ملک میں بہت ساری سازشی اناثر ہیں نام بھی لیا انہوں نے لیکن میرا خیال ہے ملینا یہاں مناسب نہیں ہے کہ وہ سازشی اناثر اس طرح کے بل پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ ہر دور میں ہوتے ہیں ہوتے رہیں گے ان کو پیش کرنے کو ہم نہیں روک سکتے لیکن پاس ہونے کے لئے اسمبلی میں ہمارے پاس آئے گا تو یہ نام ممکن ہے کہ یہ پاس ہو جائے اور یہ کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایسا قانون پاس کر دیں کہ 18 سال سے کم عمر میں کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا یہ بالکل وہی سٹائل تھا جو absolutely not والا سٹائل تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو بہت حوصلحفظہ الحمدللہ سب علماء نے یعنی جب انہوں نے کہا ہے کہ یہ نام ممکن ہے تو سب کی طرف سے ایک حوصلحفظہ ہوئی کہ ماشاءاللہ آوازیں آئی ایک نا کہ خوش ہوئے سب الحمدللہ وہاں اس ماملے میں ان کا جو اپنا موقع ہے وہ الحمدللہ کیلئے رہے تو علماء سے تجاویز جب انہوں نے مانگی تو کیا قوم ان تجاویز کیا دیں علماء اکرام دیکھیں میں تو خود کچھ تجاویزیں پیش کرنا چاہ رہا تھا مجھے تو پہلی دفعہ موقع ملتا تھا ابھی تک تو بیانات ہی چل لیے تھے ہمارے ان تجاویز میں دو دو تین تین گھنٹے کی تجاویز ہی چل رہی ہوتی ہیں عوام کے سامنے ہیں تو مجھے بڑا اچھا موقع ملا تھا لیکن ظاہر ہے سینئر علماء تھے مجھ سے پہلے میں تو فرس ٹائم بیٹھا ہوں ان علماء کی طرف سے بھی بڑی اچھی اچھی تجویزیں آئیں حضرت مفتی تقیو عثمانی صاحب کی بیٹے تھے مورانہ عمران عثمانی انہوں نے بڑی اچھی تجویز دی نہیں دیں گے تو وہ پھر نیگٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں گے موبائل فون کے اقارٹ جی کھیلیں گے وہ یہ کریں گے وہ ٹک ٹاک میں مشغول ہوں گے تو آپ ان کو بزنس کی طرف لے کر آئے میزون کے ذریعے اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں تو یہ نوجوان اگر اس پر بیٹھیں گے بزنس کو گرو کریں گے دعوات اسلامی کے ایک مولانا صاحب تھے انہوں نے بڑی اچھی تجویزیں دی اور انہوں نے تو بتایا کہ ہم عملی کیا کر رہے ہیں میں تو حیران ہوا ان کے ماشاءاللہ ان کے جو کام سن کر اور وزیراعظم بھی بڑے متاثر ہوئے کہ جیسے یہ بے ہیائی والے کارٹون آپ کو بتایا لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے تھے ہم اپنے بچوں کو کیا دکھائیں تو دعوات اسلامی کے جو دو مولانا تھے انہوں نے بتایا کہ ہم ایسے کارٹون لے کر آئے ہیں جس میں اسلامی تاریخ دکھائی جاری ہے اور وہ ملینز ان کے چینل کے سبسکرائبر ہیں تو بہت اچھا ایک ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اس نہج پہ بھی کام ہو رہا ہے اچھا وزیراعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں ارتغل ڈراما بھی پاکستان اسی نیے سے لے کر آیا ہوں اور پہلے جو میڈیا والے مجھے کہتے تھے کہ ایسا ڈراما جس میں بے ہیائی نہ ہو وہ چل نہیں سکتا وہ مجبور ہیں کہتے ہیں میں ارتغل ڈراما جب لائیا ہوں یہاں پہ اور یہ کتنا پھیلا ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں اس کے کتنا زیادہ واشنگ ٹائم کتنا ہے تو کہتے ہیں میں اب یہ ویڈیا والوں کو بولتا ہوں کہ آپ دیکھو کہ یہ آپ کیسے کہتے ہو کہ بے ہیائی کے بغیر ڈرامی نہیں چل سکتے تو یہ کیسے چل رہے ہیں اس میں اس کا سارا کونٹینٹ یہ اسلامی ہے تو یہ ایک بڑی اچھی بات میرے سامنے آئی کہ چلو یہ خوشی ہوئی کہ وزیراعظم صاحب لے کر آئے ہیں ڈراما بلکل ہو تو انہوں نے آن کیم کہہ چکے ہیں اور وزیراعظم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم آلٹرنیٹ متبادل جب تک نہیں لائیں گے تو اس پہ ہم پابندیاں نہیں لگا سکتے اچھا اگر آپ کو موقع ملتا یعنی وقت ہوتا اور وزیراعظم صاحب آپ سے کوئی تجاویز وہاں پہ مانگی جاتی آپ کو مائک حوالے ہوتا کیا کہتے آپ میرے ذہن میں چار پوائنٹ تھے جو میں نوٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ جیسی میرا نمبر آ گیا اگر تو میں چار باتیں ون ٹو تری فور کر کے جلدیلی بیان کرتا ہوں نمبر ایک یہ جو یہ کہا گیا کہ ساٹھ فیصد یورپ میں طلاق کریش ہوئے جو شادیاں ہو رہی ہیں فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے تو میں ایک بات کبھی موقع ملا زندگی میں تو یہ رکھوں گا یہ ویڈیو جو ہمارے ہاں شادیاں ہو چکی ہیں ان کو تو بچائیں عدالتی خلا جس طرح سے آج چل رہا ہے یہ کسی مکتبہ فکر کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے نہ الہدیس کے آنا نہ مالکیان نہ شافیان نہ شیان نہ وریلوی کوئی مکتبہ فکر اس کو نہیں مانتا آپ کسی بھی ادارے سے فتوہ لے لیں عورت عدالت میں گئی باہر صورت عدالت نے اس کو خلا کی ڈگری دینی ہے ڈیورس کا حق شریعت نے مرد کو دیا ہے اس سسٹم کو جو جنرل مشرف کے دور میں ٹھنڈے کے زور سے نافذ کیا گیا ہے اس پر قانون سازی ہو اس پر قانون سازی ہونی چاہیے آج کیونکہ میں تو لوگوں کے گھرے لوں مسائل نمٹاتا ہوں تو وہ شام ہمارے پاس فیملی آ رہی ہیں مرد آ رہے ہیں مجھ میں کوئی خرابی نہیں تھی میری بی بی کا کسی سے غلط تعلق ہو گیا دوستی ہو گئی وہ عدالت سے خلا لے کے وہ چلی گئی پھر بچے بھی لے کے چلی آتی ہیں تو بچے تو دونوں کے ہیں جیسے ماں کے ہیں اسے باپ کے بھی ہیں تو یہ کیا بات ہے کہ عدالت ماں ہی کو وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی جہاں کچھ خرابیاں ہیں حکمرانوں میں ہوتی ہیں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں تو ہم جو ہر وقت آپ کا کسی بھی سیاسی تنظیم سے تعلق ہو تو جیسے میرا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے تو کسی بھی سیاسی تنظیم سے تعلق ہو تو کوئی بھی جب آپ کا حاکم ہو وزیراعظم ہو صدر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر علماء اچھے انداز سے ان کو نصیحت کریں ان کی خامیوں کو بھی عزت اور اچھائی کے ساتھ ان کی عزت کے ساتھ ان کے سامنے بیان کریں اس سے میں نہیں کہتا کہ شر سو فیصد ختم ہو جائے گا شر انشاءاللہ کم ہو جائے گا تو کوئی بھی حاکم ہو صحیح چاہے وہ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا حضرت مورانا فضل الرحمن ہو یا چاہے کوئی فوجی حاکم مسلط ہو کے آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعو اطیعو علاو سلیت علیکم رجولن حبشیون کہ تم پر حبشی غلام جس کا سر کشمش کی طرح پچکاوا ہو وہ بھی مسلط ہو جائے تو اطاعت کرنی اس کی بات کو سننا ہے اور حق بات اس کے سامنے کہنی بھی ہے کہنی بھی ہے تو سلیخے سے سلیخے سے خیرخواہی کے جذبے سے تو اگر ہماری قوم کا یہ مزاج بن جائے اور نعرے وازی اور گالی گلوچ اور ان چیزوں سے ہم احتراز کریں تو میرا خیال ہے بہت کچھ خیر کا کام ہو سکتا ہے تو اتنا بھی ہمیں ناومید نہیں ہونے چاہیے جتنا ہماری قوم ناومید ہوئی ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنا کام پورا کریں بغیر کسی لالچ کے حکمرانوں کے پاس جانے والے علماء کی دو قسمیں ایک اپنے مفاد کے لیے اور ایک ان کو نصیحت کے لیے تو یہ جو منع ہے اسلام میں حکمرانوں کے پاس جانا یہ وہ ہیں جو چاپلوسی کے لیے جاتے ہیں ان سے عہدے حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں ان سے اپنے مطلب کے لیے جاتے ہیں لیکن اگر اصلاح کے لیے جاتے ہیں یہ تو اسلاح کی سنت ہے تو وہاں جتنے بھی علماء تھے جب میں وہاں گیا ہوں تو ہمارا تو خیال تھا بڑے سموسے اور پپوڑے اور چٹنیاں اور کباب آئیں گی لیکن وہاں تو چائے کے چند کپ آئے اور مجھے وہ بھی نہیں ملا حال ہے کہ میرا وہ چائے کا ٹائم ہے اور میرا خیال ہے میں ایک سال کے بعد کر بغیر چائے کے رات کو سویا ہوں چائے پیئے بغیرے یعنی رات کو مطلب یہ اصر کے بعد بھی چائے نہیں پی پھر اتنی وہ ٹریفک کرش بہت تھا تو عشاء تک میں گھر پہنچا ہوں تو چائے میں نے کہا پیوں گا تو نیند خدا ہو جائے گی تو وزیراعظم صاحب کی جو ملاقات تھی اس میں جو چائے کا جو معمول تھا اس سے بھی گئے ہم لیکن ہمیں یہ بھی اچھا لگا صحیح یہ بھی اچھا لگا اس لئے کہ چھوڑو یار یہ کیا چائے صاحب سے ہونے گھر جا کے کھو جو بات کرنے آئے ہو پتلی گلی سے نکلو جو ہمارا دیکھ لیے وز مفتی صاحب نے کیا کہا کس طرح اس نے خان صاحب کو پائے اور خان صاحب کے جذبات کیا ہیں مسلمانوں کے بارے میں اور علماء کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں جو یونیورسٹی میں بچے پڑھ رہے ہیں کالج میں ان کے بارے میں اس کا کیا خیالات ہیں کہ وہ اور باہر کے دنیا میں جس طرح شادیاں ہوتی ہیں اور میں کیا مسائل ہوتے ہیں اور پاکستان میں بھی اسی طرح کا رائج ہو رہا ہے نظام تو خان صاحب کا اس سے رکنا ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایسے کس طرح رکنا ہے ہم نے سوشل میڈیا آیا یا ایسی چیزیں بند کر کے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے کیونکہ ان کی چیزوں کو ہم بند کریں گے اور یہ زیادہ بڑھیں گی جس طرح میں لائے وہ ارتوگل ڈراما لائے اس میں دیکھے وہ کتنی پازٹر چیزیں ہیں اور مجھ سے صاحب سارا بتا کہ میں حیران تھا کہ خان صاحب یہ کیسی باتیں کرے جو میں پندرہ سالوں سے کہہ رہا ہوں وہ خان صاحب کا مقصد وہی تھا کہ کس طرح شادیاں بچانی ہیں اور کس طرح اپنا نظام ہم نے بچانا ہے یہ سارے اس ملاقات میں ہوا اور پھر اس نے کہا کہ مجھے تو چائے بھی نہیں ملی تو مجھے یہ اچھا لگا کہ اس نے کہا اپنا کام سے جس ہے اور کام کرو پتلی گلے سے نکل جاؤ تو مفتی صاحب نے یہ مذاکن کہا اور خان صاحب کو اس نے کس طرح پایا وہ کہتا ہے کہ وہ واقعی مرشد ہے اس کے خیالات جو ہے وہ کہا رہا ہے میں اپنی کہا نہیں پتا ہے کہ میں یورپ میں رہا ہوں میں یورپ کو جانتا ہوں یورپ کے کیا حالات ہیں تو ہمیں اپنے معاشرے کو بچانا ہے اپنے ملک کو بچانا ہے امام کو بچانا ہے تو یہ از ویڈیو پسنا ہے تو ویڈیو کو لائک ہو شہر روکے جگہ اور اگر چینل پر نہیں ہے تو کلیز چینل کو سب سائب کریں شکریہ اللہ حافظ